بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ربوت کے متعلق ایک بات آپ کو بتا دوں جو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس کو کچھ حضرات اس جو ہے غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نازل ہونے والے ہیں اترنے والے ہیں تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے رہے کیونکہ آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا لیکن یہاں تو حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے تو پھر حضرت محمد علیہ السلام یہ آخری نبی کیسے ہوئے کیونکہ ان کے بعد تو حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ حدیث میں بھی موجود ہے انہو خلیفتی فی امتی من بعدی یہ مجموع زبائد مجیل نبی 8 سفر نمبر 205 پہ موجود ہے اس کے علاوہ دوسری تفصیلات کتابوں پہ بھی موجود ہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی بات یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے یہ ختم نبوت کے منافع نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی نیا نبی آتا کوئی نبی پیدا کیا جاتا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا کہ میں نیا نبی آیا ہوں تم جا کر اثر پڑتا حضرت عیسیٰ کے آنے سے اثر نہیں پڑے گا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بن رہے ہیں اللہ کے رسول کے آنے کے بعد نبی نبی نہیں بن رہے ہیں قیامت آنے سے پہلے جو حضرت عیسیٰ اتریں گے نازل ہوں گے نبی بنیں گے نہیں بلکہ نبی بن چکے ہیں حضرت عیسیٰ تو پہلے سے نبی ہے ہاں اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے نبوت کے بعد حضرت عیسیٰ اترتے پھر نبی بنتے نبی نئے ہوتے پھر نبی بنتے تب جا کر ختم نبوت پہ ضرب آتا لیکن ایسا نہیں ہے مثال صاحب یہ سمجھئے کسی کے پانچ بیٹے ہیں کسی کے پانچ بیٹے ہیں ان میں سے جو آخری بیٹا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی میرے بعد کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چار بیٹے اس سے پہلے تو وہ مر چکے ہیں بات سمجھئے گا بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں اگر کوئی کسی کا پانچ بیٹے ہیں کوئی کہتا ہے سب سے آخری چھوٹا بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں آخری بیٹا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو چار بیٹے اور پہلے ہیں وہ مر چکے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آخری میں جو آخری بیٹا تھا یہ کہتا ہے میں پیدا ہونے کے اعتبار سے آخری ہوں میرے بعد کوئی دوسرا بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا میں آخری پیدا ہونے والا بیٹا ہوں ایسے ہی اللہ کے رسول آخری نبی ہیں ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی ہاں ان سے پہلے جو نبی بنے ہوئے ہیں وہ تو نبی بہرحال ہے یہ کہاں ضروری ہے کہ ان کا مر جانا ان کا وفات پا جانا ضروری ہو ایسے کچھ نہیں ہے حضرت عیسیٰ پہلے سے نبی تھے حضرت عیسیٰ پہلے سے نبی تھے جب دنیا میں آئیں گے تو نبی ہی رہیں گے ایسا کہاں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد وہ نبی بن رہے ہیں نبی تو پہلے سے موجود تھے اللہ کے رسول تب بھی آخری نبی رہے بات سمجھئے گا دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نبی ضرور رہیں گے نبی ضرور رہیں گے لیکن ان کی شریعت نہیں چلیں گے بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے خلیفہ ہوں گے میرے حکم کو نافذ کریں گے میری شریعت کا اتباع کریں گے ان کی شریعت نہیں چل سکتی لہٰذا نئے نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے سمجھ میں آیا کہ نبی وہ پہلے سے ہیں اب جو اتر رہے ہیں رسول بن کے جو اتریں گے وہ پیدا نہیں ہوں گے نبوت دوبارہ نہیں ملے گی بلکہ نبی تو پہلے سے ہیں وہ سمجھئے گا بات کو نئے سمجھ پائیں ذرا علمی بات ہے نئے سمجھ پائیں تو بار بار سنیں بار بار سنیں تاکہ یہ احتراج جو آج کل قادیانی کرتے ہیں اس کو آپ صحیح سے سمجھ پائیں ورنہ آپ بڑی بڑی پریشانی کا سبب بن جائیں گے آپ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں